اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بہت اچھی سائنگ ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ مسورہ میں خیر ہے یہ بہت بڑی بات ہے مسورہ جو ہے کسی بھی ٹاپک پہ چاہے آپ کوئی کام شروع کرنے جا رہے ہیں یا کوئی کام کر رہے ہیں تو مسورہ جو ہے ہمیشہ خیر کا بات ہے لیکن آپ دیکھیں گے امت میں مسورہ بولتے تو جرور ہے لیکن مسورہ کا ریال ایسنس اور قائب ہے ایکچولی ہم پہلے سے ڈیسائیڈ ہوتے ہیں ہم اپنے خلاف اپنے طریقے کے خلاف اپنے معمول کے خلاف کچھ بھی نہیں سننا چاہتے ہیں اور اگر مسورہ کوئی ہوتا بھی ہے تو وہ جسٹ ایک فرمالیٹیز ہوتا ہے ہمارے لئے بہت ہی لمحہ فگریہ ہے ورنہ ہمیں سنبھلنے کا بھی موقع نہیں ملے گا اس کا بیسٹ ایک جامپو یہ ہے کہ سپوچ ہم کسی کار سے جا رہے ہیں بہترین سڑک ہے بہترین ڈرائیونگ ہو رہی ہے لمبا سفر ہے لیکن ایک منزل آنے کے بعد کچھ دوری چلنے کے بعد ہمیں اس گالی میں یا تو انجن میں آواز ہونے لگی یا کلچ کا پلیٹ کا پرولم ہونے لگا یا گالی میں کوئی خرابی ہونے لگی جس کے وجہ سے گالی چلنے میں اب تھوڑی سے رکاوٹ ہو رہی ہے یا تھوڑی سے ڈسٹبنس ہو رہی ہے تو آج وہ تھوڑا سا ٹائم دیتا ہے کہ ساید وہ ٹھیک ہو جائے لیکن اگر وہ ٹھیک نہ ہو اور اس گالی کی کنڈیسن اور بگلتی جائے تو اب یہ جروری ہے کہ آپ ایکسپرٹ سے مسورہ لیں ورنہ آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالیں گے آپ اپنی گالی کو روکیں غور فکر کریں سوچیں اور جو اس کا ایکسپرٹ ہے اس سے مسورہ لیں کہ بھائی یہ ہماری گالی کی حال ہو رہی ہے آپ بتاؤ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور پھر اخلبند آدمی اس مسورے پہ کام کرے گا نہیں تو وہ گالی جو ہے ہماری ہلاکت کے باثر بنے گی آج امت کا یہی حال ہے امت میں جتنے فرقے ہیں جتنے مسلک ہیں جتنے طریقے ہیں جو بھی جس طریقے سے کام کر رہے ہیں یا جس طرح سے بھی اپنا نظام چل رہا ہے وہ کبھی بھی مسورہ نہیں لینا چاہتا جبکہ ہماری حالت بہت خراب ہو چکی ہے چاروں طرف سے ہم گھیرے جا چکے ہیں ایک طرح سے یہ بڑی حکمت اور پلاننگ کے تحت مسلمانوں کو گھیرا جا رہا ہے لیکن مسلمان یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ہم میں بھی کوئی خرابی ہو سکتی ہے ہمارے سسٹم میں بھی کوئی خرابی ہو سکتی ہے ہمارے نظام میں بھی کوئی خرابی ہو سکتی ہے ہمارے اپروچ میں بھی خرابی ہو سکتی ہے ہم مسورہ لیں ہم لوگوں سے پوچھیں ہم لوگوں کا رائے لیں ہم اس پر ڈسکسن کریں ہم سر جوڑ کر بیٹھیں سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں لوگ لیکن ایک پری ازمسن کے ساتھ اگر دیوبندی یا تبلیغی جماعت کے لوگ سر جوڑ کر بیٹھ رہے ہیں تو وہ پری ازمڈ ہے کہ میں جو کر رہا ہوں صحیح ہے باقی سارے لوگ غلط ہیں تو وہ ایکچولی مسورہ نہیں ہے وہ ایکچولی وہ فرمالیٹیز ہے آپ نے اصلاح کا دروازہ بند کر دیا اگر میں سوچوں کہ مجھ میں کوئی خرابی ہو ہی نہیں سکتی تو ہم نے بیسیکلی اپنی اصلاح کا دروازہ بند کر دیا تو جب ہم نے اصلاح کا دروازہ بند کر دیا تو پھر وہ سر جوڑ کر بیٹھنا کوئی کام نہیں آئے گا یہی ہو رہا الگ الگ مسلک کے لوگ الگ الگ گروپ کے لوگ الگ الگ تنجیم کے لوگ سر جوڑ کر کے تو بیٹھ رہے ہیں لیکن ان کے ازمسن میں یہ چیزیں موجود ہیں کہ ہم میں کوئی خرابی نہیں ہے خرابی دوسرے میں ہے اور اگر آپ نے مسورہ مسورہ کہتے ہیں ایک ڈسکسن کو یا برین سٹارمنگ سیسن کو آپ نے کوئی ایسا مسورہ دے دیا جو ان کے خلاف چلا گیا ان کے من کے خلاف ان کے طریقے کے خلاف تو وہ سیریس اس کو دھیانی نہیں دیں گے بلکہ وہ اور کہیں گے کہ ہو سکتا ہے یہ لوگ جو ہیں فتنہ پھیلا رہے ہیں یہی چیز ہو رہا ہے ہمیں قرآن کے روسلی میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم تمہیں چھوٹے چھوٹے عذاب اس بڑے عجاب سے پہلے چکھاتے رہیں گے تاکہ تم لوٹ آو لوٹ آو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے جگہ چھوڑا ہوا ہے ہم نے ہدایت کا جو قرآن کا جو اصل ایسنس اسلام کا کہیں نہ کہیں اس کو چھوڑا ہوا ہے کہیں نہ کہیں اس کا کمپرمائز کیا ہوا ہے تب ہی تو لوٹنے کی بات ہے اگر ہم صحیح ہوتے تو لوٹنے کی کیا بات ہوتی اور یہ عذاب جو ہمیں گھیر رہے چاروں طرف سے ہمیں سمجھنے کا موقع نہیں ملے گا آپ انجینئر ہیں ڈاکٹر ہیں آئی ایس ہیں کیا ہیں آپ بیجنس مین ہیں اس سے کوئی مطلب نہیں آپ مدرسہ چلا رہے ہیں آپ مسجد کی انتجامیاں میں کمیٹی میں ہیں آپ امام ہیں آپ مدرس ہیں آپ مدرسہ کے ہیڈ ہیں آپ خانکہ کے ہیڈ ہیں ہم سب کو ہم سب کو غور کرنا چاہئے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم سے کوئی چوک ہو رہی ہو ہم سے کوئی چیزیں غلط ہو رہی ہو جس کے وجہ سے یہ اللہ کا عجاب آ رہا ہے یہ اللہ کی پکڑ آ رہی ہے چونکہ اگر یہ تصور نہیں ہوگا کہ ہم سے کوئی غلطی ہوئی نہیں سکتی ساری غلطی دوسروں میں ہیں ساری غلطی یا تو ہم دوسرے مسلک پر ڈال دیں گے یا پھر ہم بی جے پی پر ڈال دیں گے یا آر ایس ایس پر ڈال دیں گے لیکن ہمارے اندر کیا خرابی ہے یہ ساری خرابی دوسرے میں اگر ہم یہ کہہ دیں گے تو یہ بسکلی ہم جو ہے اپنی اصلاح کا دروازہ بند کر دیا اور جب ہم نے اصلاح کا دروازہ بند کر دیا تو ہمیں ساتھ کوئی بھلائی نہیں بچے گا اصلاح بہت ضروری ہے قرآن میں آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تمہارا رب یوں ہی حلاق نہیں کہتا کسی بستی کو اگر وہاں کے رہنے والے لوگ مسلحون ہوں اصلاح کرنے والے ہوں ایک دوسرے کی اصلاح کرنے والے ہوں ایک دوسرے کو بتانے والے ہوں یہ ایک حدیث ہے کہ تمہارا بھائی وہ نہیں ہے جو تمہاری تعریفیں کرے تمہارا بھائی وہ ہے جو تمہارے اندر کی کمیوں کو بتا دے لیکن آج کے ڈیٹ میں کمی بتانا سب سے بڑا گرہ گجرتا ہے آپ نے اگر کسی کی کمی بتا دی تو وہ آپ کے اوپر ایسا جھپتے گا جیسے آپ نے بہت بڑا مظلی ایک طرح سے گناہ کر دیا کہ بھائیو آپ نے ایسی بات کر دی یہ سوچا کیسے یہ تصور کیسے کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب ان کو ایک حدیعہ کے طور پر چادر ملا تھا تو انہوں نے اپنے بیٹا ان کے بیٹا نے بھی ان کو اپنا چادر حدیعہ کر دیا تھا اور دونوں چادر ملا کر کے انہوں نے ایک کرتہ بنایا تو اس وقت یہ معمول تھا یہ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ کوئی بھی آدمی سوال کر سکتا ہے کسی سے بھی چہہو آمیر المومنین کیوں نہ تو ایک سخص نے سوال کیا کہ آمیر المومنین ہمیں جو حدیعہ ملا تھا جتنا بڑا چادر تھا اسے تو کرتہ نہیں بن سکتا آپ کا یہ کرتہ کیسے بن گیا تو وہ ناراض نہیں ہوئے انہوں نے اپنے بیٹے کو سارا کیا انہوں نے بیٹے نے کہا کہ میں نے اپنا چادر بھی ان کو دے دیا تو یہ تصور ہمارے یہاں سے نکل چکا ہے یہ مسورہ کا یہ ڈسکسن کا غور فکر کا کہ بھائے کہیں ہمیں بھی کوئی خرابی تو نہیں کہیں ہمیں تو اصلاح کی ضرورت نہیں تو ہمارے ذہن سے نکل چکا کہ ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے ہی نہیں دیکھئے جو بڑے بڑے ادارے ہوتے ہیں ہم سے اچھی چیزوں کو انہوں نے سیکھا ہے یوروپ نے سیکھا ہے امریکہ نے سیکھا بڑے بڑے ادارے ہوتے ہیں ان میں ایک کمپلین پیٹی ہوتی ہے ایک باکس ہوتا ہے کہ آپ اپنی کمپلین اس میں ڈالتے ہیں وہ ایکچلی کمپلین ہے ہی کیا ایکچلی آپ کا اوپینین ہے آپ کا مسورہ ہے کہ بھائی یہ چیز غلط ہے یہ چیز غلط ہے اس کو ایسے کیا جائے اس کو ہمیں ایسا لگتا ہے ٹھیک ہے وہ مانے یا نہ مانے لیکن کتنا بڑا دل کھول کے رکھا انہوں نے کہ آپ کو موقع دیا کہ آپ کمپلین کریں کیا ہمارے کسی مسجد میں کمپلین باکس ہے کیا ہمارے کسی مدرسے میں کمپلین باکس ہے کیا کسی ہمارے خانکاہ میں کمپلین باکس ہے کمپلین باکس تو دور کی بات ہے آپ جا کر کہ اگر کسی کو بتا دیجئے کہ بھائی یہ نہیں ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے تو وہ آپ کو ترسی نظر سے دیکھے گا کیا آپ علم ہیں کیا آپ کی وہ حیثیت ہے کیا آپ ہمیں سمجھا سکتے ہیں کیا آپ کا وہ صلاحیت ہے ملت دسترہ کی بات آپ کو جو ہے سنا دیا جائے گا تو یہ ہمیں میں بار بار بان کرنا ہو کہ سنبھلنے کا موقع نہیں ملے گا اچانک چیزیں بدلیں گی اور سنبھلنے کا موقع نہیں ابھی بھی وقت ہے ابھی بھی وقت ہے کہ ہم اپنی اوپر غور فکر کریں اپنی اصلاح کریں اور لوگوں کو بٹھائیں ہر فکر کے لوگوں کو بٹھائیں بھئے ہر طرح کے لوگوں کو بٹھائیں چاہے وہ پروفیسنل ہوں ڈاکٹر ہوں انجینئر ہوں مدرسے کے علم ہوں یا امام ہوں یا مدرس ہوں چونکہ ہر کا اپنا اپنا ایکسپوجر ہے اپنا اپنا ایکسپیرینس ہے اور وہ ہر آدمی مسورہ لینے میں کچھ نہیں جاتا لیکن مسورہ لے کر کے اس میں غور کیا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ کوئی بہترین مسورہ دے دے اور یہ ہے اصل چیز جو ہماری مس کر رہی ہے کہ ہم احضومت مسورہ پسند نہیں کرتے مسورہ لیتے ہی نہیں بلکہ یہ اپنی توہین سمجھتے ہیں کہ بھئے ہمارے خلاف آپ نے یہ سوچ کیسے لیا تو ہمارا یہ جتنے بھی بڑے بڑے ادارے یا جتنے بڑے بڑے علماء بیان کر رہے ہیں اگر وہ دیوبندی ہیں تو وہ یہ احضوم کر کے چل رہا ہے کہ میں صحیح ہوں اور تمہیں اگر صحیح ہونا ہے تو دیوبندی ہو جاؤ وہ بریلوی ہے تو وہ یہ احضوم کر کے چل رہا ہے کہ میں صحیح ہوں ہنڈر پرسند صحیح ہوں میرے اندر کوئی خرابی نہیں میرے علماء میں کوئی خرابی نہیں اور اگر تمہیں صحیح ہونا ہے تو بریلوی ہو جائے اہل حدیث اگر یہ بیان کر رہے ہیں تو وہ یہ احضوم کر کے چل رہے ہیں کہ میں ہنڈر پرسند پرفیکٹ ہوں اور اگر تمہیں صحیح ہونا تو تم اہل حدیث ہو جاؤں تو بیسکلی ہم نے اصلاح کا دروازہ بند کر رکھا ہے یہ ہم لوگوں کو بے وقوب بنا رہے بلکہ خود کو بے وقوب بنا رہے لیکن اللہ دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے کہ ہم کتنے مخلص ہیں اپنے مشن میں کتنے مخلص ہیں اپنے مقصد میں کتنے مخلص ہیں اپنے رب کی اطاعت میں کیا مسجدوں کا وہ استعمال ہو رہا ہے جس مقصد سے مسجد ہیں کیا مدرسوں کا وہ استعمال ہو رہا لوگوں نے اپنا ایک طرح سے وہ پروفیسن بنا لیا اور دین جو ہے کبھی بھی پروفیسن نہیں ہو سکتا جہاں دین پروفیسن ہوا وہ گڑڑ ہو جائے کیونکہ دین فرج ہے علم فرج ہے ہر مسلمان پہ اور جو چیز فرج ہے جو چیز کمپلسری ہے تو وہ کسی کے لئے مخصوص نہیں ہو سکتا اور اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے غور و فکر کرنا چاہیے جتنا جلدی چاہے مسجد ہو چاہے امام ہو چاہے مسجد کے کمیٹی ہو چاہے مدرسے ہو چاہے خانکاں ہو چاہے کوئی بڑا بڑا ادارہ ہو چاہے کوئی بھی ہو وہ ہر فلڈ کے لوگوں کو بٹھا کر کے ان سے رائے لے ان سے مسورہ لے اور اس پہ غور و فکر کرے لیکن یہ رائے اور مسورہ قرآن اور سنت کے روزنی میں ہونا چاہیے یہ نہ ہو کہ ہمیں یہ لگتا ہے اپنی مرضی سے کوئی بھی کچھ بھی بولتا رہے یہ ضروری ہے چونکہ ہم اگر مسلمان ہیں تو ہمارا گائیڈ اللہ ہے اللہ کے رسول ہیں قرآن ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت ہے فنڈے تو ہجار طرح کے ہو سکتے ہر آدمی اپنے آپ میں قابل ہے ہر آدمی فنڈے دے سکتا لیکن ہماری فنڈ ہے ہماری بات کا کوئی ویلو نہیں ہے اگر وہ قرآن اور سنت سے ٹکراتی ہے بات ہوگی قرآن کی اور سنت سے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت سے آپ چاہے دعوت کے کام کر رہے ہیں آپ وہاں دیکھیں کہ کیا ہم قرآن و صیرت پہ صحیح اتر رہے ہیں آپ چاہے آسے کے رسول بنے ہوئے ہیں آپ دیکھئے کیا آپ قرآن و سنت پہ صحیح اتر رہے ہیں آپ چاہے اہلِ حدیث ہیں چاہے دیوبندی ہیں بریلوی ہیں آپ ایک کرائٹیریا جو جج کرنے کا ہے قرآن و سنت آپ اس پر رکھ کے دیکھئے تو آپ کو پتا چل جائے گا چونکہ آپ خود سے اگر جج کریں گے تو کبھی آپ کو لگے گئے نہیں ہم غلط ہیں آپ کو دوسرے تیسرے چوتھے آدمی کو موقع دینا پڑے گا اس سے اپینین لینا پڑے گا اس سے آپ کو رائے لینا پڑے گا بھائی ہماری کمی کیا ہے بتاؤ ہمارے اندر خرابی کیا ہے بتاؤ جب تک آپ یہ نہیں کریں گے کبھی آپ کو خرابی پتا نہیں لگیا چاہے آپ کچھ بھی کر لیں چونکہ آپ ایک خاص سوچ کے لوگوں کو بیٹھائیں گے تو وہ خاص سوچ اس دائرے سے باہر نہیں جائے گا تو ہر سوچ کے لوگوں کو آپ کو بولنا بڑھایا کہ آپ ہمیں اپینین دیجئے اور اس پہ آپ پھر آپ کی مرضی ہے آپ اس پہ غور و فکر کریں وآخر الدعوانہ الحمدللہ رب العالمين